موسیقی ہنگامہ آرائی آپوزیشن کا اتجاج شورو غل میں یہ بجٹ پیش کیا گیا پنجاب کا کل آپ نے دیکھا قومی اسیملی کا بھی اور کل بھی اپنے پروگرام کی آغاز میں کہا تھا کہ ہر بجٹ پچھلے پندرہ سولہ سال سے میں بجٹ کور کر رہا ہوں اگر آپ وہ تمام بجٹ اٹھا کے دیکھیں ان تمام بجٹ کی ویڈیوز دیکھیں چاہے وہ آپ شروع کریں یہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت دے رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا بجٹ دے رہے ہیں بجٹ میں کہ کوئی چادریں پھینک رہا تھا اس کے بعد جب پی ایم ایل این کی باری آئی تو اسی قسم کا اتجاج اپوزیشن کی طرف سے ہوتا تھا یہ مفتا اسماعیل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں بائنانس منسٹر کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ صرف گلمسز ہیں کہ بجٹ میں ہوتا کیا ہے ترین صاحب نے جب بجٹ دیا تحریکی انصاف کا اس کا بھی مناظر کو زیادہ مختلف نہیں تھے اس میں بھی غریب لٹ گیا مر گیا برباد ہو گیا ہے دیکھیں آپ پوسٹرز اٹھائے گئے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے کچھ پانچ لائنز ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں غریب پس کیا عوام دشمن بجٹ ہے مسترد کرتے ہیں آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں اس وقت کی اپوزیشن صرف یہ نعرے لگایا کرتی تھی لیکن کیوں آخر بجٹ جو اہم ترین دن ہے اس پر اس طرح کی گفتگو صرف سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے آج لہور ہائی کورٹ میں جو سرگوڈا اینٹی ٹیرر کورٹ کے باہر جو فائرنگ کا ماملہ ہے اس پر ہیرنگ ہوئی پہلے واقعہ آپ کو بتا دیتے ہیں دو ریپورٹس بھیجی گئیں جو دہشت گردی کے عدالت کے جاج ہیں محمد عباس صاحب ان کی جانب سے دو ریپورٹس بھیجنگ ایک ساتھ تاریخ کو بھیجی گئی جس میں نے کہا کہ ڈی پیو کو سمن کیا گیا میں نے جب چارج لیا تو مجھ سے ایجنسی کے کچھ لوگوں نے ملنے کی کوشش کی میں نے انکار کر دیا اس کے بعد سے الیکٹریسٹی بل جو کہ ایک بڑی لمبی چوڑا ایک بل مجھے بھیجا گیا بجلی کا وافڈا کے ساتھ مل کر یہ بجلی کا بل بھیجا گیا انہیں کہا گیس کا میٹر بھی توڑ دیا گیا میرے تعلق والوں کو میرے بارے میں معلومات حاصل کی جاری ہیں اور یہ آج کل ہو رہا ہے مائی ریلیشنز گیون قویسٹینئرز وہ میرے خلاف قویسٹینئرز بھی کیے جا رہے ہیں اس میں ایک ساتھ تاریخ کوئی ایک فائرنگ کا باقیہ ہوا جس کی ایف آئی آر لکھی گئی اور اس ایف آئی آر میں اے ایس آئی کی ایس اچھیوں کو درخواست ہی انہیں کہا رات دو بچ کے پندرہ منٹ پہ ایس ایم جی سمال مشین گن سے ٹرانسفارمر فائرنگ کی گئی جس سے بجلی چلی گئی دو گاڑیاں آئیں ٹرانسفارمر فائرنگ کی اور چلی گئی اس کی جو ریپورٹ بھیجی سپیشل ریپورٹ ایٹی سی جاج محمد عباس صاحب نے انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن نے مجھ سے اجنمنٹ مانگی یعنی کیس کو میں آگے کر دوں ملتوی کر دوں کیس لہور ہائی کوٹ میں لیکن لہور ہائی کوٹ کا ہی کہنا تھا کہ جب تک انجنگتیب آرڈر کوئی نہیں آپ اس کی سماعت جاری رکھیں پھر کہا گیا کہ تھریٹ ہے خطرہ ہے کسی چیز کا جس کی وجہ سے وہ روڈ جو جاتی ہے اس طرف ایٹی سی کوٹ کی طرف اس کو بند کر دیا گیا تاکہ جو لیٹگنٹس ہیں جو درخواست گزار ہیں یا جو لوگ جن کے کیسز چل رہے ہیں وہ عدالت تک نہ پہنچ پائیں انڈر ٹرائل پریزنرز تھے وہ بھی عدالت تک نہیں پہنچ سکے اے ایس پی نے ریکویسٹ کی کہ سرچ آپریشن کرنا ہے خطرات ہیں عدالت میں اس پر انکار کیا جج صاحب نے انہیں کہا کوئی سرچ آپریشن نہیں ہوگا جب تک ہائی کورٹ اجازت نہیں دیتی اور مجھے میرے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اکارڈنگ ٹو لاؤ پروسیڈ کروں اسی کیس کی سماعت یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے ایٹی سی سرگودہ کے باہر جج صاحب چیف جسر پاکس چیف جسر لہور ہائی کورٹ کا آئی جی صاحب مقالمہ آئی جی صاحب سرگودہ کے راستے کیوں بند کیے گئے یہ سوال پوچھا گیا چیف جسر صاحب پہ جانے سے سیریس تھریٹ کی وجہ سے یہ راستے بند کیے گئے آئی جی صاحب نے یہ جواب دیا آپ لوگوں کو عدالت میں جانے سے روک کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ بادوی کی چیف جسر ملک شہزاد احمد خان صاحب نے آپ کس قانون کے تحت مقلال سائلین کو عدالت جانے سے روک سکتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے راستے بند کیے یہ جواب دیا آئی جی پنجاب سے پھر پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھا ہے کس قانون کے تحت عدالتوں میں پیشی سے روک سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جیدر آپ کی مرضی ہوگی آپ تھریٹس لگا دیں گے یہ چیف جسر صاحب کا آئی جی پنجاب سے مقالمہ تھا آئی جی پنجاب نے اس کا جواب دیا کہ جج صاحب کو دیئے گئے تھریٹس پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے جج صاحب کے گھر پر بجلی میٹر توڑنے پر کیا کاروائی کی یہ سوال پوچھا چیف جسر صاحب نے ابھی تک کتنی گرفتاریاں کی ہیں جواب دیا جیو فینسنگ کی اجازت ملتے ہی کاروائی شروع کر دیں گے اس کیس میں آپ کو کیوں عدالتی حکم کی اتنی ضرورت ہے چیف جسر صاحب کا استفسار آئی جی پنجاب سے ڈی پی او صاحب آپ بتائیں کیوں راستے بند کرنا ضروری تھا جیل وین میں بیٹھے لوگوں سے کون سے تھرہٹ لاحق تھے یہ سوال بھی اس میں پوچھا گیا یہ غلط فہمی ہے کہ ڈر کر عدالتیں بند کر دیں گے یہ چیف جسرس لہور ہائی کورٹ کے ریمارک سے اس طرح تو پورا ملک ریڈ الیٹ پر ہے بند کر دیں ملک کو بھی اور یہ بات بھی چیف جسرس صاحب نے کی سمات مکمل ہونے پر اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا یہ ای ٹی سی یعنی انٹی ٹرکوٹ سرگوڈا کا واقعہ ہے آپ خود سرگوڈا میں میں ساتھ عمر یوب صاحب موجود ہیں لیڈر آف دی آپوزیشن ہیں قومی اسیمبلی میں اور آپ خود موجود تھے اس دن سارا کچھ آپ آپ نے بھی دیکھا آپ کو بھی نہیں جانے دیا گیا ہم سارا دن دیکھتے رہے کے یہ معاملات ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں لیکن اب چکہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن وہاں پہ بن رہی ہے لیکن آج آپ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں کیا کہہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کارشف عبادت صاحب معذر شاتوں ذرا گلہ بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب سے بہت دور سے بات کر رہے تھے اسی لئے چیف چیف کے بات نہیں کل بجٹ میں جو بجٹ میں ہم لوگوں نے بڑی کی خفوکارم کی ہے اور جو سرگودہ میں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی پولیس کے ساتھ جو ہمارا چل رہا تھا سب سے پہلے تو وزیراعظم عمران خان صاحب ہائی سپیرٹس میں تھے نمبر ایک نمبر دو کارشف عباسی صاحب جو وزیراعظم عمران خان صاحب کو حکومت وقت یہ کرپٹ فیشنسٹ حکومت ہے انہوں نے تصاویر دکھائی انہوں نے ان کا وہ سل دکھایا اور وہ کولر دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہم لوگ یہاں پہ رکھا ہوا ہاں جی یہاں پہ رکھا ہوا ہے ایک ٹیبل بھی تھا جس پہ کتابیں پر ہی تھی ٹی وی لگا ہوا ہے بات کم ساتھ ہے جانمازتی ہے وہاں پہ سنگھ ایک لگا ہوا ہے یہ عقل کے اندھے کرپٹ فیشنسٹ لوگ ہیں یہ جو حکومت والے ہیں یہ ڈیٹ سیل ہے یہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ان کو ڈیٹ سیل میں رکھا ہوا ہے ان کو کھانا ایک جیل کا قیدی ایک وقت کا پکا کے دیتا ہے کوئی باہر سے کھابیں نہیں آتے نواز شریف کو شباز شریف کو انساروں کو گھر سے کھانے آتے تھے ان کو ساٹھ ساٹھ بندہ دن کا ملتا تھا ہزاروں لوگ ملے مشکتی ٹائپ یا ملکاتی ملکاتی آتے تھے جو جو ملکاتی آتے تھے وہاں پہ ان کے لیے بوفے ٹیبل لگایا جاتا تھا ہم لوگ جاتے ہیں گیٹ کے باہر میں پریولیج موشن ڈالنے والا ہوں اگنس آئی جی پنجاب جو ایک ٹاوٹ ہے ہیس اٹاوٹ جو آپ کا آئی جی پولیس پنجاب ہے جس کا بھی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر اسپان ہیس اٹاوٹ لیکن یہ تو آئی جی جیل خانہ جات نہیں جیل خانہ جات دونوں ٹاوٹس ہیں آئی جی پنجاب کا تو نہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں اس کا بھی نام میں نے لیا یہ ایک ٹاوٹ لوگ ہیں اور آئی جی جیل خانہ جات ایم دی لیڈر آف تی اپوزیشن آف تی نیشنل سمی آف پاکستان میرسا لیڈر آف تی اپوزیشن سینڈ آف پاکستان ہم دونوں وہاں پہ جاتے ہیں اور گھنٹوں تاک وہاں پہ گیٹ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ تلے پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں پر جو ٹریکمنٹ پہلے نواز شریف کے ساتھ یا شباز شریف کے ساتھ جو وزیسٹرز آتے تھے ان کو وی ای پی ٹریکمنٹ دی جاتی تھی اندر لگ جایا ہے جاتا تھا ابھی کیوں ملقاتیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے بیٹے کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کو فون کالز تین تین چار چار ہفتے بعد ان کو الاؤڈ ہوتی ہے ان کی اہلیہ کے ساتھ ملقات ایس ایس نہیں ان کی فیملی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیس منٹ بعد پولیس والے آ جاتے ہیں ان کے بکلا کے ساتھ بیس سے تین منٹ صرف ملقات ہوتی ہے یہ آپ کا میں موازنہ کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ یہ تو رول آف لاؤ ہے ہی نہیں اس ملت میں یہاں پہ ہم لوگ نیب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہمارے دور میں تقریباً آٹھ سو تقریباً جو کلیکشن ہونی تھی آلموسٹ ون پوائنٹ یارہ سو عرب روپے یارہ سو عرب روپے میں نے فکر عمران خان صاحب کا سنا وہ جو آرکل آڈیو لیک کھول ون پوائنٹ ون ٹریلین کے قریب آگئے تھی آنی تھی اور ہم لوگ جو پروجیکٹ ہم لوگوں نے جو کلیکٹ کر لی تھی that was close to almost 700 ملین ابھی وہ کروڑوں میں اور لاکھوں میں آگئی ہے ملک یہ فرق ہے وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے جو ڈی سیٹ کیا اس کا یہ ہی تھا کہ ڈرائی کلیننگ مشین لگا کے جو کوئی انفرمیشن آپ کے کوئی آفشور کمٹی کی کہیں سے آتی ہے وہ آپ کوٹ آف لاو میں نہیں لاسکتے ہیں آپ کے جو یہ موجودہ مسلم لگنون ہو گئی یا پیپلس پارٹی کے لوگ ہو گئے ہیں ان کے جو انفرمیشن آتی ہے وہ آپ دکھانے سے کس کرتے ہیں پیجاز کروڑ سے کم میرا حلہ کیس نہیں بنا سکتے ہیں وہ ختم ہو گیا لیکن یہ تو نیاب کے معاملات ہیں اس پہ تو انہوں نے بات کی اس پہ جا کے لیکن مذاکرات کے بعد آپ کی پارٹی نے یہ ساری کنفیوشن کریئٹ کی کہ پہلے کوئی کہتا کہ جن کے پاس طاقت ہے ان سے مذاکرات خان صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ جس کے پاس طاقت ہے اس سے مذاکرات کریں گے کیوں ان سے مذاکرات کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اب عمران خان صاحب نے بیریسٹر گور نے آخری ملاقات کے بعد کہا کہ خان صاحب نے کہا سب سے ملاقات کریں اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو میں بلکو ایک لاریٹی دکھاتا ہوں ہم لوگ سارے موجود تھے کل پریس کانفرنس بھی ہم لوگ کریں گے میں خود ہے سیکٹری جنرل لیڈر آف تی اپوزیشن یا ہم پہ کیٹیگور ایک لیے میں بتا رہا ہوں ہم لوگ اس پہ واضح پریس کانفرنس بھی ماری ہوگی دیکھیں مذاکرات ہمارے ہم لوگ ایلائنس کا حیث ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان اچھک زہی صاحب نے اس کے لیڈر ہے وہ جس کے ساتھ مرضی ہے وہ کریں پر ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ مذاکرات میننگ فول ڈائلوگ تابع ہوگا جس وقت ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب بوشرا بی بی شاہ محمود قریشی صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کے جتنے لوگ جیل میں ان کو آپ باہر نکالیں گے کیسز ختم ہوں گے آپ کے ہم لوگ کوئی نہ کوئی بات کریں گے پری کنڈیشنز پری کنڈیشنز ایپسلوٹلی کلیر یہ بات اس پری کنڈیشنز یہ تو آپ کا گرانٹ ٹیکن از ریڈ ہے وہ پری کنڈیشنز ہوں گی تو تب کوئی بات ہوگی آج اس کا جواب دیا ہے ایفان صدیقی صاحب نے سینٹ میں جو میں چاہتا ہوں وہ ان اس پٹیکلر کنڈیشن کے بارے میں کہ ہماری سیٹیں واپس کریں وہ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کہ اچکزائی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی آپ مجھے نہیں پتا کہ اچکزائی صاحب کی کمیٹی ہمیں اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹیک نہیں ہے یہ فارم فارٹی فائی پہ آئی ہوئی ہے یا یہ سارے کے سارے چور ہیں یہ ڈاکو ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی کوئی بات نہیں ہوگی پھر اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہے یہ ڈاکو نہیں ہے یہ پاکیزہ ہو گئی پھر ہم بات بھی کر لیں گے سو ادھر سے بھی انکار ہی سمجھے پھر اس بات سمپل پھر پھر دمدہ مسکل اندھر ہم کریں گے پھر دیکھتے ہیں آجائے پھر پھر ہم دیکھتے ہیں ویری سمپل پھر ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ تحریک بھی چلائیں گے ہم لوگ گرانڈ پہ بھی ہیں اور ہم لوگ اس حکومت کے پیچھے لگے رہیں گے اور آپ دیکھئے گا الیکشن آوے ہی آوے الیکشن آ رہے ہیں انشاءاللہ تحریک ہی کی بات بڑے عرصے سے آپ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بجٹ آیا ہے میں بجٹ پر آنا چاہتا ہوں بجٹ کا ایک سیکشن پورا کر لیں گے کیونکہ ظاہرہ آپ ہی نے اس پر بیعث کا آغاز کرنا ہے قومی اسیمبلی میں جو بھی آپ اس کی کریں گے میں چاہتا ہوں اس کے پر بھی بات کریں لیکن یہ جو تحریک ہے ظاہرہ تحریکین صاحب بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں اور ایک آپ نے ایک ادعہ جلسہ پشین میں کیا اس کے بعد رکس ہی گئی ہے مولانا صاحب مولانا صاحب کے ساتھ گدر پہنچے ہیں مضاقہ آج شباز شریف صاحب ملنے گئے وہ تھے ان سے وہ ضرور ملے مولانا فضل الرحمن صاحب کا اپنا پیرلر ٹریک ہے ہمارا اپنا ٹریک ہے منزلے ایک ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالہ دستی ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو تحریک رکی نہیں ہے میں ہمارا ابھی حفظ آباد میں ماری اپنی پارٹی کا تھا ہم لوگ جلسے کر رہے ہیں پرمیشنز کے ساتھ ابھی کوٹا میں ہمارا کرمنشن اور جلسہ ہوگا یہ لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں یہ اکل کے اندے جو ہیں یہ ایڈمنسٹریشن والے یہ خود کہتے ہیں کہ جی ملک میں دہشتگردی کا خطرہ ہے کاشر صاحب آپ ڈپلومیٹ سے ملتے ہیں ایک ایک چیز وہ نوٹ ہوتی ہے وہ ہیٹ میپ بنتا ہے اس پر وہ ہیٹ میپیں دیکھتے ہیں کہ جی سائی والمی دہشتگردی کا خطرہ گجرات میں گجرہ والا میں حفظ آباد میں کراچی میں چمن میں فلانی جگہ فلانی جگہ وہ کہتے ہیں یہ ملک تو ہے ہی دہشتگردی کا میں ڈوبا ہوا یہاں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کیا کریں گے ان میں اکل نہیں ہے مطلب بے اکل کیا دیپلومیٹس کو بھی پتا ہے کہ کونسا بیان سیاسی ہوتا ہے کونسا غیان سیاسی ہوتا ہے آپ ڈیپلومیٹس ہارے ایک آدمی وہ نہیں نائس ریٹیز رہی پڑھتے ہیں کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈیپلومیٹس کو ریال سینس آف تھریٹ ہونا تو لیمٹ کر دیتے ہیں فیملیز کے لیے سٹیشن ختم کر دیتے ہیں آپ کا انویسٹر جو ہے وہ نائس ریٹیز کو نہیں دیکھتا انویسٹر ہے کوئی نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا وہ انویسٹر آ رہا ہے ایس آئی ایف سی ہم نے بنا دیے جی کون جا کے ایس آئی ایف سی نے مجھے بتائیں تھوڑی بہت فائننس ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے میرے ساتھ بیٹھے نا کوئی آئی آئر آر کا انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ موڈیفائیڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتہ ڈسکاونٹڈ کیچ سلو کا کوئی پتہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کا کوئی پتہ ویلیویشن میتوڈالوجیز کا کوئی پتہ کوئی ٹیکنیک وہاں پہ پتہ صرف وہاں پہ کونسا ایکسپٹ بیٹھے ہیں کچھ تو پتہ ہوگی کونسا ایکسپٹ بیٹھے ہوگی جونسا ایکسپٹ بیٹھے ہیں ٹی بریکس ہوتی ہوں گی ایکسپٹ کوئی نہیں بیٹھا وہاں پہ مجھے بتا دیں انویسمنٹ آئی کتنی ہے پھر ابھی تک تو زیرو بٹا زیرو پہاڑ ہی ہم لوگ کھوڑ رہے ہیں ایکسپٹ بیٹھے ہیں انڈا بھی نہیں ملا لیکن حکومت تو بڑی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں دس سرب کا ایک وہ پریسلی جو یو ای گئے تھے پرائم میسٹر آئی نہیں ہے کس نے کہای ہے آیا کچھ نہیں ہے کہیں سے بھی نہیں تحریک کے حد و خال کیا ہیں بکر آپ کہتے ہیں تو ہمیں اجازت چاہیے اجازت تو آپ کو نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں اجازت جب کی تو اسے نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑی انگلیس تو ابھی آپ کہتے ہیں دمادہ مسک لندر پھر کیا ہوگا یہ اعلان جنگ ہے اعلان جنگ کیا ہے ہم لوگ اپنا ڈیموکرائٹک رائٹ ہے میرا ایز اپ پاکستانی شہری عمر یو کو پورا رائٹ ہے میں جا کے بات کر سکتا ہوں حکومت کے خلاف مجھ سے تفتیشی نے پوچھا کہ جی آپ نے ریاست کے خلاف کوئی بات کی میں نے کہا ریاست نوڈیفائن کر اس نے کہا جی ریاست کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا میں نے اس کو ریاست کی ڈیفنیشن بتائی اس کو میں نے بتایا ریاست آرٹیکل سیون کے تحت ریاست ہوتی ہے قومی اسیملی وفاقی حکومت صبحی اسیملی صبحی حکومت وہ ادارہ جو ٹیکس آیت کر سکتا ہے پولیس مسلح فاج انٹیلیجنس ایجنسیز آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی یہ ریاست کے ٹولز ہیں ریاستی ادارے ہیں یہ ریاستی ٹولز ہیں میں ریاست ہوں میں ایم این اے ایس لیڈر آف کی اپوزیشن میں خود اور میرے ساتھ میرے پارٹی کے ممبرز اور باقی ایم این ایز ہم ریاست ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ ریاست کے ٹولز ہیں یہ جو آپ لوگ ابھی جب آپ نے ایک دمہ دمس کلندر کا اعلان جنگ ہے وہ میرا لفظہ آپ نے کہا بلکل اعلان جنگ ہے یہ جب آپ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کس طرح کریں گے یان شہور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی آپ سے پوچھتے ہوں کہ کیسے کریں گے اجازت آپ کے پاس ہے نہیں کریک ڈاؤن شروع ہو جائیں گے آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے جو کچھ بھی ہوگا یہ پاکسانی پولٹیکس میں یہ بھی چیز نہیں کوئی نہیں ہے اچھی بات ہے ہم اپنا ڈیموکرائٹک رائٹ وہ ایکسرسائز کریں گے ہم لوگ کوئی پیس ہم لوگ کوئی توڑ پورٹ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ پیس فل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں ہم لوگ عوام کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ جلسہ جلوس کر رہے ہیں ہمارے جلسے جلوس میں کوئی توڑ پورٹ نہیں ہوتی ہے ہمیں کیوں روکا جا رہے ہیں میں حافظہ بعد میں جا کے وہاں پہ بات کرتا ہوں میں حافظہ بعد میں پیس فل کنونشن کرتا ہوں پولیس آکے میرے ساتھیوں کے گھر توڑتی ہے پولیس جا کے وہاں پہ ریڈز کرتی ہے کیوں کرتی ہے آپ کو پتا کیوں کرتی ہے کیوں کرتی ہے کہ ہم لوگ بات نہ کریں میں ابھی سیالکورٹ میں کسے بات کرتا سیالکورٹ میں بھی تھا سیالکورٹ میں جا کے ہمارے ہم نے جا کے کرنا تھا کنونشن کرنا تھا وہاں پہ وہ جا کے توڑ کرتے ہیں پولیس گردی کرتے ہیں یا کوئی دہشتگارد کاشف اباسی صاحب پاکستان میں ہے وہ پنجاب پولیس سب سے بڑی دہشتگارد بیٹھی ہوئی ہے اور وہ آپ کے جد سہبان بھی کہہ رہے ہیں سر یہ لیکن جس کو آپ نے تحریک تحفظ آئین کا پاکستان آئین کے مطابق چلا ہی نہیں ہے یہ فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم نے پروٹیسٹ کرنے دینا ہے یا نہیں ہم نے الیکشنز آج تک کھلے عام سارے سیاسدان کہا تھا پاکستان کی تاریخ میں کبھی شفاف الیکشن نہیں ہوا فیئر الیکشن نہیں ہوا کیوں کیونکہ وہ ہوتے ہی نہیں ہیں اور یہ ایک ہم نے way of life بنا دی ہے ایک new normal بنا دی ہے which is wrong یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے so آپ یہ کہہ رہے ہیں again that was my comment on this کہ یہ معاملات اب خرابی کی طرف جائیں گے آپ کے خیال ہم لوگ اپنا democratic right exercise کریں گے ہم لوگ جلسے کریں گے ہم لوگ عوام کے پاس جائیں گے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں رکتا کون ہے ہمیں آئین اور قانون نے اجازت دی ہوئی ہے ہم لوگ courts کے ذریعے جائیں گے اور courts نے بلوستان آئی court نے اجازت دی ہے کراچی میں بھی apply کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ کریں گے ایک point number two important point یہ ہے کہ آپ جب یہ روکیں گے اور یہ روکنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پہ investment نہیں آئے گی number two number three جو یہ budget بھی آپ آتے ہیں یہ ساری چیزیں اس لئے تائین ہوتی ہیں کاشم باسی صاحب کہ جب تک ملک میں آئین اور قانون کا نفاظ نہیں ہوتا یہ government ایک bankrupt government ہے morally as well as financially moral authority ان کی zero بٹا zero ہے اور دنیا کو پتہ ہے diplomats ہم سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ government invading ہے next آپ نے آنا ہی آنا ہے عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے یہ لوگ totally morally bankrupt ہیں ان کے باس کچھ نہیں ہے دنیا نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تمام تر ہماری مسائل کے باپ دور ڈیل کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں 2001 بل کلنٹن پاکستان آئے انہیں کہا میں یہ تصویر نہیں چھپے گی کیونکہ اس ملک میں نے کیٹرشپ ہے لیکن 2000 میں آئے تھے شاید پاکستان اب یاد ہوگا 8 گھنٹے کے لیے غلط غلط سائٹ سے گاڑی چلا کے ہمارے تمام تر سوورنٹی کو پامال کرتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے وہ آئے لے گا کہ میں اس کے ساتھ میری تصویر نہیں آئے گی اور 9-11 ہوا اور پرویز مشرف صاحب became the darling of the west اور کس تھا جارج بوش پاکستان آئے کیا فین فیر تھا دنیا ہمارے معاملے میں let's be honest بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پوری دنیا کے یہ جو ڈیموکرسیز اور you know they stand for human rights and ڈیموکرسیز یہ پرانی بات ہوگی میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہے حالات سیاسی طور پر کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے ہیں یہ میرا اپنا view ہے اور ہم نے ماضی میں اس ساری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے اس لیے دنیا ایک silent spectator ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں آپ خود handle کریں یہ میں اکثر سنتا رہتا ہوں یہ سٹیٹ دپارٹمنٹ کی briefings اس کی وجہ پتا ہے ایکنومکس کا معاشی آپ کا ایک ٹرم ہے opportunity cost ان کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان اپنے اس دلدل میں پھسا رہے حج کھولے کھاتا رہے ویک ہوتا جائے اور آپ کے پاس اس وقت آپ یا سٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھیں آپ ہندوستان کی ایکانومی دیکھیں اور ہماری دیکھیں زمین اور آسمان کا فرق وہ کدھر پہنچ گیا نائنٹیز میں تقریباً برابر اور ابھی زمین اور آسمان کا فرق وہ develop کر رہے ہیں بودی کی statements دیکھیں آگ ہم لوگوں کو آگ لگتی ہے ایکنومک ورلڈ ناو ایکنومک ورلڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کشمیر کے بعد دیکھیں پہلا بیان یو ایک ایمبیسٹر کے انڈیا سے آیا کہ ٹھیک کیا آپ لوگوں نے کیونکہ ایکنومک انٹرڈپینڈنس ہم لوگوں کو ایک چیز چھتری جس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے from out all out war with ڈیڈیا وہ ہے آپ کا نیوکلیر ایمبرلہ that's it conventionally ہم لوگ کون کا disparity اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور ایکنومک لی کہ ہم لوگ اس وقت اپنے نیبرز کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا لیکن کہ ہمارے بھائی ایمان کی طاقت ہے یاد رکھیں میں کہا ہمارے بھائی ایمان کی طاقت ہے وہ ہے آپ کا اجلاس پر ادھر بھی مسلمان ہے یہ بھی یاد رکھیں ادھر بھی ہندوستان میں آپ کا دفتر سنا ڈی سی لوگ ہے الحمدللہ ابھی کرا کے آ رہے ہیں ابھی کرا کے آئے ہیں قرآن خانی کر کے آ رہے ہیں دفتر ڈی سی لوگ ہے اور وہ آپ کی بزن سنا کٹ گئی تھی صبح ہماری وہ بھی کٹی ہوئی تھی وہ بھی رسٹور ہو گئی الحمدللہ تو یہ دفتر فنکشنل ہو گیا طریقہ انسان خان صاحب نے تو کہا اون کرتے ہیں نا اس ویڈیو آئیے کو ڈی جی ایف آئیے مجھے پوچھ کیا سا سکتا ہے ایس ایس لیڈر آف تی اپوزیشن میں نے غلط کام کیا کی ہے میرا مدد وہاں پہ ٹویٹ یا آئی ہے ٹویٹ میں کیا لکھا ہوئے حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا بات خیٹ ہے پڑھنی چاہیے ساروں کو ایک آئی اوپنر ہے میری بات سنیں کاشتا وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سکیٹ کے خلاف کوئی بات ہو یہ اوہ اکل کے اندو سکیٹ تم نہیں ہو سکیٹ میں سکیٹ ہوں تم کون ہو سوہی آپ کا پہلے بھی بجٹ پہ آجا آپ نے اوپننگ سپیچ کرنی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں گے میں اس بجٹ کو مسترد کرتا ہوں میں آپ کے دور کے بجٹ کی میں ایسی اوپننگ کو نکال رہا تھا نہیں میں ایک سکیٹ یہاں پہ میں اوپننگ سے پہلے پہلی بار آپ اور میں ہم لوگ بلکل نوجوان ہوتے تھے جب آپ نے میڈیا جوئن کی اور میں کامیس بلکل بلکل دو زیادہ یاد ہے بائیس سال ہوگے بائیس سال ہوگے بائیس سال میں کتنے میں نے تقریباً تینچار بجٹ بنا کے پیش کیے یہاں پہ آپ کور کرتے تھے مجھے بتائیں جس وقت بجٹ آتا تھا فائنینس منسٹر سپیچ سے پہلے کاشو صاحب آپ کا پورا پلندہ اتنا موٹا پنگ بوکس وولیوم ون کارنٹ ایکسپینٹیچر وولیوم ڈو ہر ٹیبل پہ آہو ہر ٹیبل پہ اینویل بجٹ سپیچ فائنینس میل وہ آتا تھا اور پھر آئین کے مطابق وہ فائنینس میل لے ہوتا ہے نیشنل سیمیلی میں فائنینس منسٹر پڑھتا ہے کہ یہ میں ٹرانسمنٹ کر رہا ہوں ٹو دہ سینٹ سینٹ میں لے ہوتا ہے اور کمیٹی ہو جاتا ہے کل ان میں سے ایک چی ماں سوا بجٹ سپیچ کی کاپیز اردو میں دی گئی اس کے سوا اور کوئی چیز دی ہی نہیں گئی آپ کا سب سے بڑا ایز وائیلیشن آپ کی آرٹیکل سیونٹی تری آف تی کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے دی اینویل بجٹ سٹیٹمنٹ شیل بی لیڈ بیفور دی نیشنل سیمیلی وہ ہوا ہی نہیں نہیں ہوا لیکن وائیلیشن بجٹ پہ آجیں مسترد کرتے ہیں آپ کا دیا ہوئی مسترد کرتے ہیں امران خان کا عدے پر رہنا خطرناک خطرناک بماری ہو گئی یہ جملے سنتے سنتے آپ نے کہا نا دوزار دو سے میں سن رہا ہوں ایوی ٹائم جیسے بجٹ کرتے وہ سب وہی ہیں ٹیکس لگانے ہیں وائی کانٹ ریلیسٹک ڈیبیٹ آن بجٹ لوگوں کو سمجھائیں کہ آئی ایم ایف آ گیا ہے آئی ایم ایف مجبوری بن گیا ہے یہی تو آپ کی دور میں وہ تھا نا ڈبل ہو گیا روپیہ چڑ گیا بجلی مہنگی گیس مہنگی پٹرول مہنگا لیکن پھر سولہ مہینے کی حکومت نے بتایا کہ یہ تو اب آئی ایم ایف کروائے گا آپ سے کیوں نہیں ایک ریلیسٹک ڈیبیٹ ہوتی یہاں یہ ٹھیک ہے یہ آپ زیادتی کریں اس کو اس طرح کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دو ہزار عرب روپے کا انہوں نے ری فنڈز دینے تھے پہلے انہوں نے پیش کیا ہم نے کہا جی کمیٹی کو کریں اوڈراؤ کیا پھر آگے آزم تارڈ آگیا جی میں نے یہ کرنا ہے سپیکر کو میں نے کہا سپیکر صاحب دو ہزار عرب روپے کے آپ کے یہ ری فنڈز ہیں کوئی طریقے کار تہہ کریں کمیٹی کو ریفر کریں کمیٹی میں ہم لوگ ہوں گے ایکسپرٹس کو بھلیں گے کوئی قاعدہ قانون کے تحت اچھی بات ہو جائے گی کوئی ہماری انپورٹ آ جائے گی نہیں بلڈوز کر لیں کیونکہ یہ لوگ سیریس ہی نہیں ہیں but nobody is ever serious no there is serious when was the last time there was a budget and you thought opposition is serious as opposition I am serious or if I am the government I was the minister of state for finance جس وقت میں تھا ہم لوگ debate کرتے دیں ہم لوگ debate کراتے تھے ہم لوگ committees میلے کے جاتے تھے debate تو شروع ہوگی نا سر یہاں پہ کونسی debate نہیں committees میں بات چیت ہوتی نہیں committees active تھی ابھی تو وہ ہے نہیں ابھی تو یہاں پہ وہ بات سننے کیلئے تیار نہیں ہے کوئی اچھی چیز ہے اس budget یہاں پہ میں کل point of order پہ اٹھ کے یہ کہہ رہا تھا سپیکر کو کہ جی آئین کی خلاف برزی ہے اس پاکہ یہ budget in fact infractuous ہے کوئی چیز کومیسنی کے سامنے کاشف عباسی صاحب رکھی نہیں گئی ہے ہمیں نہیں معلوم وزیر خزانہ نے جو آپ کی speech پڑھی that is not the budget document budget document وہ ہوتا ہے جس پہ وزیر آزم نے annual budget statement پہ سائن کیا ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہے وہ تو cabinet سے پروف کر کے سائن کیا تھا وہ کہاں پہ ہے وہ کون سے خوئے میں ہے آ جائے گا آ جائے گا کل پہ آ جائے گا وہ نئے finance minister نے شاہد تم کو نہیں بتا ہوتا وہ اندھے خوئے میں کالک ہوئے میں نہیں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے وہ national assembly کے floor پہ لے کرنا ہوتا ہے but what i'm saying is کہ وہ ایک پرانی بیعث ہے آپ کے دور میں جو چیزیں مہنگی تھیں وہ نے کہاں یہ مہنگا ہوگی آپ کہیں گے یہ مہنگا ہو جائے گا مہنگا ہو جائے گی یہاں پہ تمہیں جس وقت ابھی یہ program ہے یہ technical program نہیں ہے تھوڑا بہت الف بے finance کیاتی ہے finance میں finance کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگ ایک ایک point بتائیں گے prove کریں گے کہ یہ budget آپ مجھے موٹا موٹا میں بتاتا ہوں 9750 ارب ایک بریک لینے دیں مجھے ضرور میں ذرا ایک بریف گفتگو تھوڑی سی budget کے اوپر کہ کہاں آپ کو مسئلہ نظر آ رہا ہے and where do you see the positives in this budget کیونکہ میرا ایک حال ہے کچھ چیزوں میں سیاست ہمیں سمجھاتی ہے ہوگی سیاست for the sake of politics politics but budget is something جس کے اوپر لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھا کیا ہے مجبوریاں کیا ہیں ہم کیا کرنا مجبوری بن گئی ہے اور کیا ہم نہ کرتے تو ہم بچ سکتے تھے ایک بریک لیتے ہیں ناظین بے کے بعد آپ سے welcome back ناظین ذرا بجٹ کی کیوں ہم بات کر رہے تھے اس پر بات کر لیتے ہیں so آپ کو اس میں کوئی اچھا ہی نظر آتی ہے بجٹ لیکن میں دو تین موٹی موٹی چیز آپ کو بتاتا ہوں تقریبا روپیہ جو ہیں وہ حکومت نے مختص کی ہے کہ فیڈرل ریونیوز ہمارے پاس بچاں گے منہ کر کے صوبائی ترسیلات ایسٹرہ نکال کے آپ کا تقریبا نوہزار آٹھ سو روپیہ کا سود آپ نے دینا ہے تو پیچھے ہم کے بعد بچا کیا آپ نے ڈیفینس چلانا ہے آپ نے اس کے بات تنخواہیں دینی ہے آپ نے پی ایس ڈی پی کرنا ہے پی ایس ڈی پی اس بات تقریبا چودہ سو عرب رکھا ہوا ہے ٹوٹلی انفلیٹڈ فگر توکی نہیں بنتی پچھلے سال تقریبا آٹھ سو نو سو عرب روپینوں نے رکھا تھا اس میں سے ساڑھے چار سو خارش نہیں ہوا میں نے کسی کو سنا کسی کانومیس نے کہا کنسولیڈیشن باجیٹ ہے کوئی کنسولیڈیشن نا کنسولیڈیشن ہے نا کچھ اور ہے دراما بازیر باجیٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ جو ریفارمز آنے ہیں وہ یہ ہے ہی نہیں اس کے لیے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا خسارہ ریفارم کوئی نہیں کر سکا نہیں ریفارم ایک شخص کر سکتا ہے کہہ دی نمبر آٹھ سو چار ان کے پاس میں پھر بات کرتا ہوں مورل بینکرپسی اتی ہے کہ یہ کاری نہیں سکتے ہیں دیفیسٹ خسارہ سات فیصد اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اور پھر اکل کے اندے کہتے ہیں کہ جی ہم نے انفلیشن کم کر دی ہے اور بھائی فائننس تو سیکھ لو پھر انفلیشن یا مہنگائی کا ریٹ آپ نے کم اس لیے وہ آرہے بار اپ مطلب آپ کا ٹوائل پرسنٹ پہ کیونکہ آپ کا ہائی بیس افیک تھا وہ ٹیکنگل ڈیٹیلز میں میں جاؤں گا مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے یہ ابھی پھر چڑھے گی کیونکہ گلوبل کموڈرٹی پرائیسز بھی چڑھیں گی ڈالر ساڑھے تین سو روپے جائے گا لوگوں کو ڈرائن آیا ہے لوگ اٹھا کر دیں گے میں رانہ موبرشن صاحب کے پروگرام میں میں نے دو سال پہلے کیلپلیٹ کر کے کہا تھا اس وقت سترہ روپے یونٹ کی بجلی میں نے کہا پچاسی پہ جائے گی اور ابھی یہ سو روپے پہ جا رہی ہے ہفتہ پہلے ساڑھے تین روپے انہوں نے انکریز کیا ہے میں حالہ ترانوے روپے ہو گیا ہے شاید اب ابھی ہاں جی ہے سو روپے پہ ابھی جائے گی بڑا آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا کیا اچھے وقت میں ہم نے کیا نہیں اگر ہم ریجوال کرتے تو نہیں کوئی ایسی چیز نہیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ملک میں ایکسپورٹس نہیں جا رہی ہیں آپ کا روپی کی ویلیو کیا چیز ڈیٹرمن انہوں نے اتھے کیا چیز ڈیٹرمن کرتی ہے آپ کی ایکسپورٹس آپ کی مانگ آپ کی کرنسی بین اکرامی دنیا میں آپ کی ایکسپورٹس ہے نہیں آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری ڈیڈ ہے یہ یہ ہم نے مری ہوئی ہے آپ کی انڈسٹریل ایکٹیوٹی ابھی یہ کہتے ہیں یہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ گروت ہوئی ہے کہاں پہ گروت ہوئی ہے کاشر صاحب لوگ بے رزگار ہو رہے ہیں ہمارے وقت پہ انڈسٹری انڈسٹریل گروتری آپ کونسی ہے کہ کہتے ہیں یہ آگریکلچر بڑی بڑی ہے کسی کسان کو کہنے اسے پوچھیں کہ آپ خوش ہو گندم بیچ کے خوش ہو حالکہ وہ تو سیاسی وجوہات کی بیجی ہے نہیں سیاسی موسیٰ نکوی نے ایس چیف منسٹر ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم اس نے ایمپورٹ کی بڑی خوشی سے خانچہ تارہ پیسے بنائیں یہ وہی موسیٰ نکوی ہے جس کا چند سال پہلے اس کا انکم ٹیکس نمبر بھی نہیں تھا تو اس کا جو چینل آیا تھا وہ رات کو کوئی اڑن تشریہ سکاہل ایپ سے پیسے آئے تھے جس سے اس نے چینل خریدا تھا اور بنایا تھا کیا پاس بہت نہیں آپ کی حکومتوں میں چلتے رہے نا سارے اب یہ میرے پاس کیونکہ یہ فگرز ہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں موسیٰ نکوی صاحب کو لے لیں کہ وہ خود اس کا جواب دیں وہ خود دے نا بیچسے رولا پڑے گا اور پھر بھی پاس ہو جائے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پہ آپ کا سرگودہ میں ایٹی ٹیررس کورٹ کا جج اس کے سامنے میں پولیس کے ساتھ دکم پیل کر کے اس کے دروازہ آٹھ گھنٹے میں کھڑا رہا اس جج کا دروازہ میں نے کھٹ کھٹایا پولیس نے کہا جی اندر سرچ آپریشن ہو رہا ہے جب تک یہ رول آف لاؤ نہیں ہوگا انویسمنٹ نہیں آئے گی ملک ترقی نہیں کرے گا اور اس طرح کے ڈیڈ بجٹس آتے رہیں گے اس پہ ہائی کورٹ نے بھی جو اپنا آرڈر لکھا انہوں نے کہا کہ بہت آنسٹ اور ہارڈ ورکنگ جوڈیشن آفسر ہیں اس انسٹیٹوشن کے اینٹی ٹیرر کورٹ کے جو جا جائے ہیں محمد عباس صاحب بہت سیریس الزامات انہوں نے لگائے ہیں انہیں نام لکھا ہے جی جی اور اس پہ آج ہیرنگ ہوئی جیسے میں نے آپ کو اس کا بتایا کہ آج ہیرنگ ہوئی اور تکنی پہلی لگڑا لگا ہے آئی جی پنجاب کو اس ہیرنگ میں بہت شکریہ عمار عباس صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا ناظرین نوموری صاحب لیڈر آف دی اوپوزیشن مارے ساتھ تھے اب گفتگو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دیکھنے کی پیپلز پارٹی کا کیوں کیا ہے یہ بوائکوٹس ہو رہے ہیں آر دے پارٹ آف دس اور نوٹ آ پارٹ آف دس وہ وچوں وچوں کھائی جاؤ اتنوں رول اپ آئی جو کہ یہ حالات چل رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک اپنا پس آل ناظرین آج پنجاب سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ جب پیش کیا گیا اس اجلاس سے غیر حاضر رہی کل بھی ٹوکن پریزنس تھی پیپلز پارٹی کی شرمیلہ فاروقی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں شرمیلہ بی بی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ نمبر بنا رہے ہیں آپ خیہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے لیکن آخر میں اسی طرح پر کام کرنا ہے اسی بجٹ کو آپ نے بوٹ ڈالنا ہے مان جائے گی پیپلز پارٹی کاشی صاحب دیکھیں سیچویشن جو ہے وہ بڑی پرکیریس ہے جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ جب پیپلز پارٹی کا پی ایم ایل این کے ساتھ ایک ایگرمنٹ ہوا تھا حکومت سازی کے حوالے سے اس میں یہ چیز شامل تھی کہ جب بجٹ بنے گا تو اس میں پی ایس دی پی کے اندر جس پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی ان کا انپورٹ لیا جائے گا اور یہ ایک پری ریٹرمنٹ کام تھا جس کو ہونا چاہیے تھا جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت کی جانے سے کسی قسم کی کوئی پیشرفت نہیں ہی ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے پیپلز پارٹی نے عوام کو جواب دے بھی ہونا ہے سر لیکن میڈم آپ کی مجبوریاں بھی اپنی ہیں نہیں ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اگر ان کے ساتھ بیٹھتے بجٹ میکنگ پروسس کے اندر تو شاید ہم کچھ بہتر ان کو چیزیں بتا سکتے تھے کچھ اقدامات بتا سکتے تھے لیکن آپ حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم پالیمان کا حصہ ہے کیونکہ ہم بار بار جب یہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ایسا نہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے لیکن آپ بھی کی وجہ سے حکومت ہے لیکن آپ کوشش کرتے ہیں کہ you'll get the worst of both situations یہاں پر this is where you'll get the worst of both situations یعنی آپ کچھ کہے اس لیے نہیں سکتے آپ حکومت نہیں ہے لیکن آپ کچھ کر اس لیے نہیں سکتے کہ آپ حکومت گرا نہیں سکتے ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم اعتجاج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا free determined agreement تھا یہ ایک معاہدہ تھا people's party اور پیملن کے درمیان یہ حکومت سازی سے پہلے کیا گیا تھا اب اگر کوئی ایک فریق جو ہے اپنے حصے کی بات نہ رکھے یا ایگرمنٹ کو معاہدے کو پورا نہ کرے تو دوسرے فریق کو کیا کرنا چاہیے اعتجاج تو کر سکتے ہیں اور دیکھیں بجے کبھی پاس ہونے میں وقت ہے سنتیس تاریک کو بجے پاس ہوگا اس سے پہلے بہت ساری چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں کچھ بہتری آ سکتی ہے کچھ معاملات میں بہتری ہو سکتی ہے ہم سے انپوٹ لیتے ہم سے مشاورت کرتے ہماری بھی ایک فینانس ٹیم ہے سمیلا بی بھی آپ کی ساری باتیں سوچ کسی نے کہا امکی ام ٹو بنتے جا رہے ہیں نہیں امکی ام ٹو ہم نہیں بندے آپ پبلک پرسیپشن میں اپنی بہتری کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہوگی نہیں کیونکہ آپ آخر میں جب ووٹ ڈالیں گے اور جو بھی بجٹ ہوگا آپ اس کو سیل تو کریں گے کہ ہماری باتیں مان لی گئیں ہم عوام کی بہتری چاہ رہے ہیں ہم خالصتاً عوام کی بہتری چاہ رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی بہتری چاہتے جہاں ہماری کوئی ایسی خواہش ہوتی تو ہم تو وزارتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں تو ہر افتے وہ آکے آفر کرتے ہیں کہ وزارت لے لو جو مرضی ہے وزارت لے لو ہم تو وزارتیں لے کے کیابنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کیا ہے جب ہمیں ویسے باتیں سننی پڑتی ہیں تو پھر ہم وزارت بھی لے لیں بیٹھ جائیں سنجاب میں بھی بیٹھ جائیں اور فیڈل گورنمنٹ کے اندر بیٹھ جائیں ہم نہیں لے رہے وہ وزارتیں یہ ہمارا مقصد مطلب نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو صلاح مشورہ بھی دیں یہ بہت ایکسٹریم کیس ہے کیونکہ اگر پیپل پارٹی ووٹ نہیں دے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا اور بجٹ پاس نہیں ہوگا تو پھر حکومت گر جائے گی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ سسٹم دیرے لو جائے ابھی الیکشن ہوئے ہیں تین چار ماہ قبل اور یہ سیچویشن آنے کی بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایکسٹریم سیچویشن یہ بہت ایکسٹریم حالات ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے حکومت میں پہل کی ہے باتچیت کے اندر اور وہ آئی ہے اور ایک سیچویشن ایسی دیویلپ ہو رہی ہے جہاں پر ان کو بھی یہ اندازہ ہوا ہے کہ پیپل پارٹی کی شرافت ہے اس کا ناجائف فائدہ نہ اٹھایا جائے اور اپنے حصے کا مہایدہ نہ رکھنا بدیتی میں شامل ہوتا ہے تو اگر حکومت اپنے آپ کی درستگی کرتی ہے ہماری کچھ انپورٹ لیتی ہے بجٹ کے حوالے سے کچھ عوام کو بہتری مل لیکن اگر نہیں لیتی تو کیا کر لیں گے آپ اصل سوال تو یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ہم سے انپورٹ لیتے دیکھیں آپ نے ایک بات تو کہہ دیا کہ حکومت گر جائے گی اس وجہ سے آپ نے اپنی میڈم کمزوری دکھا دیا ہے حکومت کو دکھا کہا دیا ان کو بھی پتا ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس حکومت کو اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت گر جائے گی آپ کی اپنی مجبوریاں ہیں حکومت اپنی مجبوریوں کے ساتھ بندی ہوئی ہے آپ دونوں کو ایک کٹھا چلنا ہی چلنا ہے جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چلنا ہی ہے یہ تو حکومت کو سمجھنا چاہیے نا حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کی ضرورت ہے ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہے پرائم منسٹر ہم نے ان کا الیکٹ کیا ہے اگر ہم اپنے نمبر نہ دیتے تو پرائم منسٹر الیکٹ نہ ہوتا ان کا اور ہم سے اس طریقے کا سلوک کرنا اور ہمیں توٹل ہی اگنور کرنا دیکھیں بلیک میلنگ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ایمکی ایم کا حوالہ دیا مجھے تو صحیح پر دل پہ لگ جئے یہ بات جا کے کیونکہ ایمکی ایم تو اپنی بات کرتی ہے ایمکی ایم کو اپنے فنڈ چاہیے ایمکی ایم کو اپنی وزارتیں چاہیے خبر تو یہی ہے آپ کو بھی دیولپمنٹ فنڈی چاہیے نا ہمیں وزارتیں چاہیے نا ہمیں کمیٹیز چاہیے ایمکی ایم دیولپمنٹ فنڈ کی لڑائی ہے دیولپمنٹ فنڈ چاروں صوبوں کی ہم نے کہا تھا ہمارا انپوٹ لے ہماری مشاورت لے ہم نے جیب میں ڈال کے نہیں لے کے جا رہے دیکھیں اس دفعہ جو نیشنل پی ایس ڈی پی ہے وہ ویسے ہی 1.5 ٹریلین بڑھائی ہوئی ہے وہ مطلب اس مشکل حالات کے اندر جہاں اپنے ایکسپینڈیشرز کٹ کرنے ہیں وہاں پر 3.7 ٹریلین کی تو ٹی ایس ڈی پی ہے صوبوں کو بھی پیسے ملیں لیکن ہمارا کہنا یہ تھا اور جو تیشدہ باتی یہ کوئی ڈیمان ہم نے آگے نہیں رکھی یہ تیشدہ باتی حکومت سازی سے پہلے میں وہ کہتے ہیں آپ کو دو دفعہ بریفنگ دی گئی ایک دفعہ چائنہ میں تھے فائنانس منسٹر وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دی گئی پاکستان واپس آئے پھر بریفنگ دی گئی وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو سارا کچھ کر لیا پیپلز پارٹی سنتی نہیں ہے پیپلز پارٹی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی میں آپ کو داتا ہوں میں کسی نے نونس کے کسی بندر کہتا ہی میں خود مہت بیٹھا ہوا تھا ایک سی کسی 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 ک شدہ معاہدہ تھا لیکن لیکن آخر میں بوٹم لائن ایک ہی چیز ہے شرمیلہ بی بی اس بجٹ کو پیپلز پارٹی کا ووٹ ملے گا آپ دیکھیں بہت سے معاملات دو سال میں پیپلز پارٹی کی سیاست نے بہت سی چیزیں اپنے متھے لگائی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں حکومت ہم نے نہیں کیا لیکن آپ اس نظام کا اس حکومت کا حصہ تھے جس نے اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز کی میڈیا کو سٹیم رول کیا اور آپ اس سارے کا حصہ رہے ہم کیابنٹ اس وقت تو آپ کیابنٹ میں بھی تھے اب کیابنٹ میں نہیں ہے لیکن حکومت آپ کی وجہ سے کھڑی ہے بہت شکریہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ مجھے آپ کے آخری سیگمنٹ میں طالب رزوی صاحب آئی صاحب موجود ہے بینکر ہیں طالب صاحب مجھے کل میرے دوست بھی ہیں کل کو مجھے بریک ڈاؤن دے رہے تھے تنخواہ دار طبقے پر اثر کیا ہوگا اس بجٹ کا طالب مجھے صاحب تب جو تنخواہ دار ہے جو آلریڈی سارا بجٹ سارا ٹیکس دیتا ہے ہاو بلس بجٹ افیکٹ ہے تینکی بہی مچ کاشیف اباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس چوگرم میں موقع دیا میں صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اصول ہوتا ہے وہ اصول ہوتا ہے کہ حصہ بقدر جتفہ جس کا جی دی پی میں جو کانٹریبیوشن ہے اس کو اسی حساب سے کانٹریبیوٹ کرنا ہے to the greater financial cause of the country ٹیک سو تنخواہ دار طبقہ وہ واحد طبقہ ہے جو ایک سوز اپنا حصہ نہ صرف کٹواتا ہے ایمانداری کے ساتھ بلکہ بلکہ وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کانٹریبیوشن ڈال رہا ہے میں گیارہ مہینے کے ایس بی آر کے نمبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ گیارہ مہینے کے اندر تین سو تیس ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار لوگوں نے اور اگر میں اس کو پورے سال کے اوپر لے جاؤں تو اس سال تین سو ساٹھ ارب روپے کا ٹیکس دیں گیا یہ تنخواہ دار طبقہ آن فورچونٹلی بسپائیٹ ڈا فیکٹ کہ آنریبل پرائیم منسٹر نے اس دفعہ ڈیکلیر کیا کہ اور بار بار ریپیٹیڈلی منسٹر صاحب کی کل تک لائن یہ تھی آنریبل پرائیم منسٹر کی اور علی پرویز ملک صاحب کی کہ جی ریڈ لائن ڈیفائن کی گئی ہے کہ تنخواہ دار کو نہ چھیڑا جائے لیکن وہ ریڈ لائن کراس کی گئی اور پچتر ارب روپے کا ایس پا دی ریکارڈ آف یہ اگر آپ اس ڈاکیمنٹ دیکھیں سیونٹی فائی بلین روپے کا اڈیشنل برڈن ڈالا گیا تنخواہ دار کے اوپر اور جس میں سب سے مزاکہ خیز بات ہے کہ جو سب سے ہمارا لور سلاب ہے اس سلاب کے اندر انکریز ہنڈر پرسینٹ ہے اور دھائی ہزار کو بڑا کے پانچ ہزار کر دیا گا جس کو جی اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ علی پرویز ملک صاحب یہ فرمانے لگے کہ اس کو پرسنٹ ایج نہ دیکھئے اس کا آپ دیکھئے ایپسلوٹ نمبر لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت وقت کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سوسائیٹی میں وہ ایک دکاندار سے تین ہزار روپے ٹیکس نہیں لے سکتے وہاں ان کو دھائی ہزار روپے کی کانٹریبیشن کو مزاک نہیں بنانا چاہیے جہاں وہ آلریڈی ون اپ ڈی ہائیس ٹیکس پیر سیگمنٹ سے بلونگ کرتا ہے تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ تنخواہ دار اپنی حقیقت سے زیادہ ایک مرتبہ پھر تنخواہ دار کو سب سے بڑی بڑا جنہیں آپ کو